ہلو گائز شرینگر کر دیا ہے پار شرینگر پار گھر کے بیس پنچس کیلومٹر آگ کے آگے ہیں یہ سندر نجارہ پہاڑوں کا روڈ کے ساتھ ساتھ میں نیتی ہے چاہر طرف جنگل ہرے ہرے پہاڑ پیڑ اور ساتھ میں نیتی لیکن روڈ تھوڑا خراب سا ہے اب یہاں سے کارگل کارگل ہوگا دو سو کلومیٹر پہنچنے والے ہیں سون مارک سون مارک میں جا کے پارکین میں کھڑی کریں گے گاڑی کانوگائی میں پتہ نہیں کب چھوڑیں گے آن چھوڑیں گے یا قلب چھوڑیں گے چھوڑے میں چھوڑتے ہیں دو بجے کے آس پاس اگر آپ کے روڈ ٹھیک ہوگا کوئی رکھت نہیں ہوگی آپ کے دے گاڑی آگلی کانوگائی کتب سے آنے والی کانوگائی اگر آگئی ہوگی تو پھر چھوڑ دیں گے کدر سے اور اگر نہیں آئی ہوگی وہ آئی رہی ہوگی رشتے میں پھر نہیں چھوڑتے ہیں پارکین میں کھاٹتا ہوگا کھاٹتا ہونے کے بعد پہلے ایک پارکین میں کھاٹی کریں گے پھر دوسری میں جائیں گے دوسری میں کھاٹتا ہوگا تب یہ چھوڑتے ہیں گلیوں کو یہ پھر کوئی دکت ہونے تو نہیں چھوڑ موسم ساپ ہے موسم گڑڑ رہتا ہے باری چوری سوٹتی ہے تو روڈ خراب ہو جاتا ہے ریڈ سلائٹ ہو جاتی ہے پتھرا جاتے ہیں اوپر سے روڈ پہ روڈ چھوڑا ہے سنگل گاڑی نکلتی ہے دبل گاڑی تو نکل نہیں پاتی وہ چھوڑا روڈ ہے آگے یہاں تو چھوڑا ہے آگے روڈ چھوڑنا باڑی ہے ہالو گائز نکل چکے ہیں سون مارک سے کانوائی چھوٹ گئی ہے چل رہے ہیں دیرے دیرے گاڑی چلتی دیرے دیرے چھوڑا روڈ ہے گاڑی دیرے دیرے چلتی ہے چھوڑا آئی ہے کھاڑی چھوڑا آئی ہے دو نمبر تین نمبر میں گاڑی چلتی ہے بیو بہت خطرناک سی انہیں بہت خطرناک بیو آ رہے ہیں لیکن روڈ بھی بہت چھوٹا روڈ ہے آگے یہاں کوئی گاڑی آگے تو گاڑی بچانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی اس لیے کانوائی لگاتے ہیں ایک سیڈ کی گاڑی جاتی ہیں پھر دوسی سیڈ کی آتی ہیں کچھ پتہ نہیں کب کہاں سے اوپر سے کتنا بڑا پتھر آ جائے کچھ کوئی کہاں نہیں جا سکتا ہے یہ دیکھو سامنے کتنا بڑا پتھر پڑا ہوئا ہے پورے روڈ پہ پتھر ہی پتھر پتھر ہی پتھر ہے پورے کنارے پہ اوپر بھی پتھر ہی پتھر ہے اور گاڑی بھی تھوڑی سی بچتی ہے بس بھیڑنے سے ان سے پتھروں سے ایک دم مل کے گاڑی چلتی ہے بہت خطرناک سین ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے گاڑی چلانا کیا آگے تو کچھ ٹھیک ہے روڈ کارگل پارک